اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے یہ توفیق اطاف فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ احادیث اور قرآن مجید کے ایک ساتھ لے کر چل رہا ہوں قصص کا یہ خاص اللہ کی توفیق ہے میری دعا ہے کہ یا اللہ یہ توفیق مجھ سے نہ چھیننا اور مجھے کسی بھی غلط بات کرنے سے مجھے بچا لینا اور مجھ سے کم علمی کی بات اور جہالت کی بات مجھ سے نہ ہو مجھے اس بات سے بچا لینا اور یا اللہ اگر کوئی غلطی سے کوئی صحوان مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو اللہ علمی کا نتیجہ ہوگی یقینا تو وہ معاف فرما دینا اس پر پکڑنا فرمانا اور یا اللہ مجھے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ زندگی جو بھی رہ گئی اسے گزارنے کی توفیق اطاف فرمانا انشاءاللہ آج ہم معارف الحدیث کی چار حدیث کریں گے اور چاروں حدیث اس میں ایک ہی تھوڑی سی یہ جو ابھی پہلی آئے گی یہ ہے اس کے بعد باقی مزید مختصر ہیں چاروں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسی بات کی طرف ہماری نشاندھی کی ہے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیسے ڈرنا ہے ہمیں کیسے رونا ہے اور کیوں رونا ہے آئیے حدیث کو شروع کرتے ہیں پہلے میں کرعات کردوں انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا ایہا الناس ابکوا فإن لم تستطیعوا فتباکوا فإن اہل النار يبکون فی النار حتى تسیل دموعهم فی وجوہهم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسیل الدماء فتقرح العیون فلو ان سفونا اجریت فیه لجرت آئیے جی اس حدیث کے بارے میں ہم گرامر کے حساب سے دیکھتے ہیں کیا ہے جی انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا اب ان کو میں اس لئے ریپیٹ نہیں کرتا کہ یہ ہر حدیث میں ہی ریپیٹ ہوتے ہیں قالہ فعل بازی فرمایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس یا حرف ندہ ایہا الناس اے لوگو سب کو مخاطق کیا ابکو با کاف یا مادہ ہے بکا یبکا یا بکیہ یبکا فے یا سین سے ہے یا فا سے ہے بکا یبکا سو اس کا مطلب ہوتا ہے رونا ابکو یہ تھا تبکونا تبکونا سو تبکونا سے عمر کا صیغہ بنا انتم فائل ابکو تم روو انتم فائل انتم سب روو زور سے روو پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَدِعُ ان شرطیا لم فعل مزارے کے ساتھ آکے ماضی کے میننگ دیتا ہے یہاں سے نون ڈراؤپ ہو رہا ہے باب پہچاننا ہے دیکھیں تا یہ تو ہو گئے ہمارے مادے اور یہ پیچھے باب ہے باب استفعال استطاع 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 ترکنا سو باب استفعال سے ہے اِلَّمْ تَسْتَتِعُ نون ڈراؤپ تستطیعونا انتم اس کا فعل ہے فعل مزارے جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے فَإِلَّمْ تَسْتَتِعُ اگر تمہیں استطاعات نہیں ہے پھر کیا کرو یہ جواب شرط آرہا ہے فَتَبَاقَو یہ باب تفاعل سے ہے تباکا یا تباکا تباکا یا تباکا شو تتباکونا تھا نون ڈراؤپ ہو گیا جواب شرط ہے مجزوم ہے تَتَبَاقَو اس کا مطلب ہوتا ہے رونے جیسی شکل بنانا جیسے بچہ بلا سبب روتا ہے تَتَبَاقَتْ تِفْلُ بلا سبب بچہ روتا ہے بلا سبب یہ فعل وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لینا فَتَتَبَاقَو پھر کیا کرو تم انتم اس کا فائل ہے تم سب رونے جیسی حالت بنا لو فَإِنَّا أَحْلَ النَّارِ اِنَّا حَرْفِ تَعْقِید اَحْلَ النَّارِ اسْمُ اِنَّا یقیلاً جہنم والے یہ اس کے خبر آ رہی ہے اِنَّا کی يَبْكُونَ بَكَا يَبْكُو بَكَا يَبْكَا تھا اس سے یہ يَبْكُونَ ہے سو وَاوْ نُون اور یا یہ فعل مزارے میں غائب کی علامت ہوم فائل فَإِنَّا أَحْلَ النَّارِ يَبْكُونَ یقیناً جہنمی روئیں گے يَبْكُونَ یہ فائل ہے کس کے لئے یہ فعل کیوں ہے احلا کیونکہ جمع کا سیغہ ہے احل جمع ہے بہت سارے لوگ يَبْكُونَ فِي النَّارِ کیونکہ وہ آگ میں روئیں گے کب تک روئیں گے حَتَّى تَسِيلَ سَالَ يَسِيلُ بَهْنَا اس کا مطلب ہوتا ہے بَهْنَا حَتَّى تَسِيلَ تَسِيلَ نصب حَتَّى کی وجہ سے حَتَّى تَسِيلَ دُمُوعُهُم یہ فعل موزارِ واحد مؤنس کا سیغہ ہے کیوں ہے یہ دمعاتن کی جمع ہے دمعاتن کہتے ہیں آنسو کو اس کی جمع ہے دُموعُن آنسو حَتَّى تَسِيلَ دُموعُهُم فِي وَجُوهِهِم وجہن کی جمع یہاں کہ ان کے آنسو ان کے چہروں سے بہیں گے اس رونے کی وجہ سے قَعَنَّهَا تو ہوگا یہ قَعَ تَشْبِيحَ قَعَنَّا اَنَّا حَرْفِ تَعْقِید حَا یہ حَا یعنی یہ جو ان کا رونہ ہے دُموعُهُم حَتَّى قَعَنَّهَا گویا کہ وہ ہیں یہ اسم انہ ہوگیا یہ خبرونہ ہے جَدَا وِلُو جَدَا وِلُو کہتے ہیں نہروں کو یہ کہلاتی ہے نہریں نہریں قَعَنَّهَا جَدَا وِلُو گویا کہ وہ نہریں ہیں حَتَّى یہاں تک تَنْقَتِعَدْدُمُؤُ انْقَتَعَيَنْ قَدِعُ بَابِ انْفِعَالِ سُو قَعَفْتَعَيْن مَادَا تَا فِعِلِ مُزَارِب واحد مونس کی علامت دُموعُن کی جمع حَتَّى تَنْقَتِعَدْدُمُؤُ یہ نصب ہو رہا ہے حَتَّى کی وجہ سے یہاں تک کہ ان کی آنسو منقطع ہو جائیں گے فَتَصِيلُ الدِّمَاؤُ فَتَصِيلَ الدِّمَاؤُ کیا ہوگا خون بہے گا یہ دمون کی جمع ہے دمون خون دماؤ جمع خون کی حتیٰ کہ خون بہے گا فَتَقْرَهُ الْعُيُونُ قَافْ رَا حَامَدَا باب سامیہ سے قَارِحَ يَقْرَهُ زَخَمْ زَدَا ہو جانا تَقْرَ فِعِلِ مُزَارِ آنکھ ہے اور یہ چونکہ مونس ہے فَتَقْرَهُ الْعُيُونُ یہاں تک کہ آنکھیں زخم زدہ ہو جائیں گی فَلَوْ أَنَّ سُفُونَ فَلَوْ لَوْ اَگر اَنَّ حرفِ تَعْقِيد سُفُونَن سفینَةٌ کی جمع ہے سفینَةٌ کی جمع یہ کہتے ہیں بحری جہاز کو سفینَةٌ کشتی بڑی کشتی فَلَوْ أَنَّ سُفُونَ یہاں تک کہ جہاز اگر اَنَّ سُفُونَ یقیناً جہاز اُجریت اجرہ یجری اجرہ یجری اس کا مطلب ہوتا ہے بہانہ جرہ یجری ہوتا ہے بہنہ سو اجرہ یجری بہانہ فَلَوْ أَنَّ سُفُونَ اُجریت فَلَوْ اَنَّ سُفُونَ اُجریت مجھول کا کہ اگر جہازوں کو بہایا جائے فی ہی اس میں کس میں یہ جداول نہروں میں لجرت یہ لام جوابِ واقعہ ہے لجرت وہ بہ جائیں وہ بہ جائیں یعنی وہ اس میں بہنا شروع کر دیں لجرت اب ذرا اس کی ہم سلیس ترجمہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا يَا أَيُّهَ النَّاسُ اے لوگو اِبْكُو روو فَإِلَّمْ تَسْتَطِئُوا فَتَبَاكَو اگر اس تطعاد نہیں رونے کی تو رونے جیسی شکل بناو فَإِنَّا أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ یقیناً جہنمی لوگ آگ میں روئیں گے حَتَّى تَسِيلَ دُمُؤْهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ یہاں تک کہ ان کے آنسو بہیں گے ان کے چہروں سے قَأَنَّهَ جَدَاوِلُو گویا کہ وہ نہریں ہیں حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُمُؤُ یہاں تک کہ ان کے آنسو منقطے ہو جائیں گے فَتَسِيلَ الدِّمَاعُ پھر ان کے آنسو بہیں گے ان کے خون بہے گا فَتَقَرَحَ الْعُيُونُ آنکھیں زخم زدہ ہو جائیں گی فَلَوْ أَنَّ سُفُنًا اُجْرِيَتْ فِيهِ لَجَرَتْ یعنی وہ جو خون اور آنسو جو بہے گا وہ اتنا ہو جائے گا کہ اگر ان میں اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں گی یا اللہ ہمیں جہنم کی سختیوں سے بچانا آمین اگلی حدیث مبارکہ ہے عَنِ النُّمَانِ بْنِ بَشِیرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنذَرْتُكُمُ النَّارَ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى لَوْ قَامَ فِي مَقَامِ هَذَا سَمِعَهُ أَهْلُ السُّقِ وَحَتَّى سَقَتَ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ انْدَ رِجْلَيْهِ دارمی کی روایت ہے آئیے اس کا گرامر ترجمہ نوبان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمئتو انا فائل میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفعول سمئتو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہو فیل مزارے کا فرماتے ہو سنا انذرتکم نارا نون ذا را مادا کم مفعول النار مفعول ثانی دوسرا مفعول انذرت فیل ماضی انا فائل میں نے ڈرا دیا ہے تم سب کو آگ سے انذرتکم نارا میں نے ڈرا دیا ہے تم سب کو آگ سے بار بار تاقید فما زالا ما زالا کا مطلب ہے وہ یہ کہتے رہے کنٹینیو رہنا کسی چیز میں کسی چیز کو جاری رکھنا فما زالا یقولوہا ہاں یہ اس بات کی طرف اس مقولہ جو ہے فما زالا یقولوہا وہ اس بات کو فرماتے رہے یقولو فیل مزارے واحد مذکر غائب کسی گا ہوا فائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس بات کو فرماتے رہے حتی یہاں تک کہ لو قام فی مقامی حازا لو یہ اگر قاما قاف واؤ میم مادا باب نون سے قاما یہ کھڑے ہونا یہاں تک کہ وہ کھڑے ہوں فی مقامی میرے مقام اس پر حازا اس مقام کی طرف اشارہ ہے مرکب اضافی ہے یعنی وہ اس وہ انہوں نے اس بات کو جاری رکھا یہاں تک کہ وہ میرے اگر اس جگہ پر کھڑے ہوں جہاں پر نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے فرماتے ہیں سمیعہو اہل السو کی اہل السو کی فائل سمیعہو مفعول وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ بزار والے انہیں سن لیتے کہ وہ اتنی بلند آواز میں یہ بات فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ فرما رہے ہیں کہ میری جگہ پر یہاں پر وہ کھڑے ہوتے تو یہ اتنی بلند آواز تھے کہ یہ پورے بزار والے سنتے وَحَتَّا يَحَتَّا يَحَتَّكِ سَقَتَ سَقَتَ گِرْ جَانَا سَقَتَ يَسْقُتُ گِرْنَا سَقَتَ فیلِ ماضی وَحِن مُونَس کہ علامت خمیسہ تن خمیسہ تن یہ کہتے ہیں کالی چادر کو کالی چادر کو جسے کملی کہا جاتا ہے کوئی بھی چادر جب تک کالی نہیں ہوگی تو اسے خمیسہ تن نہیں کہا جائے گا خمیسہ تن خاص کر کالی چادر کو کہا جاتا ہے حَتَّا سَقَتَ خمیسہ تن یہاں تک کہ ان کی وہ کالی چادر گھر گئی خمیسہ تن یہ واحد مونس فائل ہے اس کا کہانت جو تھی عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ یہ صفت ہے صفت ہے خمیسہ کی عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ رِجْلانی ٹانگ کو کہتے ہیں رِجْلَيْهِ یہ مُسَنَّا کا سیغہ ہے مجرور کا رِجْلَيْنی سے نون ڈراؤپ ہو گیا مضاف کی وجہ سے قانت عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ جو آپ کی دونوں ٹانگوں پر دونوں مبارک ٹانگوں پر تھی حیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں سلیس میں نمان بن مشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انذرتکم النارہ انذرتکم النارہ میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے تاقید کے لئے بار بار فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى لَوْقَامَ فِي مَقَامِ هَذَا سَمِعَهُ اَهْلُ السُّقِ یعنی آپ اس بات کو اس طرح تقرار سے اور بلند آواز سے فرما رہے تھے کہ اگر وہ میری جگہ پر کھڑے ہوتے نمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمارا ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر کھڑے ہوتے تو یہ بازار والے پورے اس بات کو سن لیتے وَحَتَّى سَقَتْ خَمِيصَةٌ خَانَتْ عَلَيْهِ اِنْدَرِجْلَيْهِ یہاں تک کہ ان کی جو خمیصہ تھی جو کالی چادر تھی جو ان کی مبارک ٹانگوں پر تھی وہ گر گئی یعنی اس شدت اور اس بلند آواز سے فرما رہے تھے اَنْذَرْتُكُمُ النَّعْرَ میں نے تمہیں آگ سے ڈرہا دیا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی آگ سے ڈرنے کی توفیق کتاب فرمائے جی آج کی آخری دو حدیث دونوں کی قرارات کر دیتا ہوں اَنْ اَبِيْهُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ دوسری حدیث ہے اَنْ اَبِيْهُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ حَارِبُهَ وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَ پہلی حدیث کی طرف آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَا فَا فَا مَادَا اس کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا حَفَّ يَحُفُ بَابِ نُون سے گھیر لینا تو حُفَّ یہ حُفَّت آرہا ہے تو مجہول کا سیغہ ہے یعنی حفَّت اس نے گھیر لیا حُفَّت اسے گھیر لیا گیا یہ مواحد مونس کے علامت ہے زیر ملانے کے لیے ہے حُفَّت النَّارُ نَارُ نَائِبُ الْفَائِلْ ہے حُفَّت النَّارُ آگ کو گھیر دیا گیا بِسْشَحَوَاتِ شَحَوَات سے خواہشات سے شہوت ان کی جمع ہے وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِحِ اور جنت کو گھیر دیا گیا بِالْمَكَارِحِ مَكَارِحِ کسے کہتے ہیں مَكَارِحِ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے جو مشکل ہوتی ہے جس کے لیے سختیاں ہوتی ہیں یعنی جنت کو گھیر دیا گیا ان سختیوں سے ان مشکلوں سے اس پر پابندیاں لگائی گئیں دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا رَأَيْتُ مَا نَفِقَا مَا رَأَيْتُ رَأَيْتُ فِعِلِ مَازِی آنَا فَائِلْ رَآَا یرا دیکھنا میں نے نہیں دیکھا مِثْلَ النَّارِ آپ کی طرح یہ جہنم کی طرف ہے مِثْلَ النَّارِ جہنم کی طرح نَامَ حَارِبُوْهَا نَامَ نُون وَاو مِم مَادَا نَامَ یَنَامُ بَا فَتْحَا سے سونا حَارِبُن یہ ہوتا ہے بھاگنے والا حَارِبُن بھاگ جانے والا مرقب اضافی میں یہ نار کی طرف ہے کہ اس کا بھاگنے والا کہ مَا رَآئِتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ حَارِبُوْهَا میں نے آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے جس سے بھاگنے والا سو جائے جس سے بھاگنے والا سو جائے وَلَا مِثْلَ الجَنَّتِ اور نہ ہی دیکھا ہے مِثْلَ الجَنَّتِ جنت کی طرح نَامَ طَالِبُوْهَا اس کا چاہنے والا اس کا حاصل کرنے والا سو جائے کہ یعنی جو ایسی آگ دیکھی ہے اس سے ڈرنے والا اس سے ڈرنے والا سو جائے اس کو نیند آ جائے کہ یہ ساگ میں جانا ہے اور نہ ہی جنت جیسی پیاری چیز دیکھی ہے کہ اس کا حاصل کرنے والے کو نیند آ جائے کہ وہ اس کی طلب میں سو جائے آئیے انہوں کا ذرا سلیس ترجمہ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ یعنی جہنم کو گھیر دیا گیا شہوات اور خواہشات کے ذریعے یعنی اس کے اردگرد خواہشات کی بار لگائی ہے بات ہوگی وہ بہت بہت لمبی اور بہت پورا سر حدیث ہے اس کے بعد فرمایا وحفت جنت بالمکاری اور جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے مشکلات سے سختیوں سے ناپسندیدہ کن کے لیے انسانوں کے لیے ناپسندیدہ یعنی انسانوں کو وہ ناپسندیدہ ہیں کہ گناہ نہیں کرنے وہ گناہ انسانوں کو ایکچلی انسانوں کے لیے کو وہاں پہ ذرا مشکل ہوتی ہے ان کو ترک کرنے میں اور شہوات خواہشات کی طرف انسان کے رغبت ہے دوسری حدیث ہے مَا رَأَئِتُ مِثَلَ النَّارِ نَامَ حَارِبُهَا یعنی جہنم جیسی ایسی چیز کوئی نہیں دیکھی آپ فرما رہے ہیں میں نے کہ اس کو دیکھنے والا یا اس کی موجودگی کا جس کو پتا ہو وہ اس سے غافل ہو کے سو جائے اور نہ ہی آپ فرماتے ہیں وَلَا مِثَلَ الْجَنَّتِ نَامَ تَعْلِبُهَا انہیں جنت جیسی پیاری چیز دیکھی ہے کہ جس کا چاہنے والا جس کو حاصل کرنے والا سو جائے یعنی جس کو جنت کی طلب بھی اور اس کو نیند آ جائے کہ اتنی پیاری چیز حاصل کرنی ہے اس کے لئے وہ کوشش کرے تک و دو کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آل آلہ و اصحابہ و بارک و سلام تسلیم کثیرہ آمین یا رب العالمین